ہی میرے یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل ویلکم بیک ٹو می لائف ویلکم بیک ٹو می ہوم ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہیں اپنے گھر میں سیف ہیلڈی اور ہیپی ہیں آپ کی فیملی آپ کے ہر کوئی گھر میں ہیلڈی ہیں میں بھی سیف ہوں میں بھی ہیلڈی ہوں اور میں بھی خوش ہوں اور میں بھگوان سے یہی دعا کرتے ہوں کہ وہ ہر کسی کو لائف میں خوش رکھے ایک خوشی امبرہ دن ہر کسی کو نصیب ہو تو چلو اس دن کی شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بتا دوں کہ آج تھا سنڈے اور ہمارا جو روٹین ہے وہ بہت ہی دھیرے دھیرے اپنی جگہ آ رہا ہے ہاں ایڈجسمنٹس تو کرنے ہی پڑتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر لائف میں ہم ایڈجسٹ نہیں کرتے تو ہمیں بہت سارے چیزیں کھونی پڑتی ہیں اس لئے ریزسٹنس ٹو چینج جیسے ہم بولتے ہیں وہ بہت چیزوں کو ہم سے دور لے جاتا ہے اور اگر ہم ریزسٹنس ٹو چینج نہ کریں تو ہمارے زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں آ سکتی ہیں جو ہمیں بہت زیادہ خوشیاں دے سکتی ہیں تو وہی ہو رہا ہے میرے زندگی میں اور بہت ہی آرام سے بہت ہی دھیرے سے جو ہے یہ روٹین جو ہے نا اپنے پلیز میں ہو رہا ہے تو سنڈے تھا اور بریکفسٹ میں بہت لیٹ بنا رہی تھی آج کیونکہ روشر کے سارے جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میں فرسٹ جو ہے فرسٹ پریفرنس پہ رکھتی ہوں ابھی کیونکہ جب تک میں اپنا ایک روٹین سیٹ نہ کرنوں تب جب تک مجھے ایک عادت نہ ہو جائے اس کے سارے روٹین کی تب تک مجھے اس کے روٹین کو ایک پریفرنس دینا ہے تاکہ اس کا روٹین ہمارے روٹین کے ساتھ جو ہے نا وہ کمبائن ہو جائے تو اسی لیے ہم کو اگر تھوڑی سی دیر ہوتی ہے بریکفسٹ کے لیے یا لنچ کے لیے دینر کے لیے اس میں مجھے کچھ بھی جو ہے نا وہ پرابلم نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا جو روٹین ہے اس کا جو کھانا ہے اس کی جو فیڈز ہے وہ اسے اپنے ٹائم پہ ہی ملنے چاہیے اور میں اسی لیے نا اس کی جو ساری چیزیں ہیں اس پہ میں زیادہ دھیان دے رہی ہوں تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی مسالہ اوملٹ اور یہ جناب میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی اس لیے میں نے کیمرہ کو گھوما دیا یہ نا یہاں پہ باہر میرے کچن کے باہر پیٹا ہوا تھا اور میں اوملٹ بنا رہی تھی اور یہ میرے راہ دیکھ رہا تھا کہ میں کب ہوں گی باہر ہم اسے کچن میں نہیں آنے دیتے کیونکہ کافی ہمیں لگتا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کچن میں جو اس کی سیفٹی کو پرابلم کر سکتی ہے اور اسی لیے ہم اسے کچن میں نہیں آنے دیتے تو یہ باہر بیٹھ کے میری راہ دیکھ رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہیں پہ سو گیا اور میں پھر سے اپنا اوملٹ جو ہے یہاں پہ بنا رہی ہوں میں اور سوپنیل بس اوملٹ ہی کھانے والے ہیں سوپنیل نے اپنا بریکفیسٹ خود بنا کی صبح میں کھایا تھا اسے اچھا لگتا ہے اپنا بریکفیسٹ خود بنانا اور میں بھی اسے سپورٹ کرتی ہوں اس چیز میں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچوں کو جیسے جیسے بڑی ہوتا ہے اپنی ریسپونسیبلیٹی ان کو دینی چاہیے اور اپنے بچے اگر ریسپونسیبل بن جائے اور انڈپینڈن بن جائے تو ان کے فیوچر کے لیے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے یہ کیونکہ بہت جلد بچے جو ہے اپنے کریئر کے لیے اپنی فیوچر کے لیے اگر ہم سے دور جاتے ہیں تو انہیں سروائب کرنے کے لیے بہت مدد ہوتی ہے اگر انہیں کوکنگ آتی ہے خود اپنے سارے چیزیں کرنی آتی ہے اس لئے میں اوم کو کافی سپورٹ کرتی ہوں ان چیزوں میں اور یہاں پہ میرا اوملٹ جو ہے میں بنا رہی تھی سوٹ میل کو مجھے بنانے تھے دو ایک اوملٹ اور میں ایک اوملٹ کھانے والے تھے اس لئے یہاں پہ میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں اور میرا روشر بچہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا مجھے دل میں کہیں پہ ایسے لگ رہا تھا کہ میں جا کے اسے اٹھا لوں لیکن اگر میں اسے اس وقت جا کے اٹھاتی تو وہ میرے پیچھے ہی آ جاتا موسیقی اور فیملی وہی ہوتی ہے جب آپ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور وہی ہو رہا تھا سوپنیل نے آج کہا کہ وہ لنچ بنائیں گے وہ چکن کری بنائیں گے اور چکن کری بنا رہے تھے کیونکہ انہوں دیکھا کہ میں بہت ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہوں اور چکن کری کھانے کے بعد ہمیں آئسکرم کھانے کا من کر رہا تھا اور اسی لیے ہم نے آئسکرم لایا اور یہ مینگنم کا چوکلٹ ٹرفل ہے چوکو بار ہے بہت زیادہ یامی لگتا ہے مجھے بچپن سے چوکو بار بہت پسند تھا اور مجھے یاد ہے کہ دبائی میں اگلو کمپنی کا چوکو بار راتا تھا اور صرف ایک درم کا ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تھا مجھے آئسکرم آل ٹائم فیوریٹ ہے اور میں کبھی بھی آئسکرم کھا سکتی ہوں اور میں بہت انجوائی کرتی ہوں آئسکرم اور یہاں پہ میں اور روشر زمین پہ سو رہتے اور اسی کا شورٹ سوپنی نے لیا اور یہاں اوم جو ہے وہ کیک بنانے آیا تھا موسیقی موسیقی میں اس ولوگ کو بھی کرتی ہوں آئنڈ اور آئی ہوپ کہ آپ کو میرے یہ ولوگ جو پسند آگیا ہوگا اور کل فرسے ایسے ہی ایک بہت ہی سمپل لیکن بہت ہی پیاری سی ولوگ کے ساتھ فرسے آپ سے ملنے ہوں گی تل دن ببائی اور تک بہت